اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر بارگاہ پروکار کے اندر حدیتاً اقیدتاً محبتاً نظرانتاً تحفتاً مودتاً عدباً پیش کرنے کے بعد بلند آواز سے درود پاک پرنے کی فضیلت ایک گنہگار شخص کو انتقال کے بعد ان کے پروسین خواب میں جنت کے اندر دیکھ کر پوچھا تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا اس نے بتایا میں ایک اجتماع میں شریک ہوا وہاں ایک محدد صاحب نے دورانے بیان ارشاد فرمایا جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود شریف پڑے اس کے لیے جنت واجب ہے میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑا مجھے دیکھ کر حاضری نے بھی اونچی آواز سے درود و سلام پڑا اس عمل کے سبب اللہ نے مجھ سمیت تمام شرکائے اجتماع کی مغفرت فرما دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم